فوجی عدالتوں کے مدت میں توسیع کا معاملہ پانچویں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا اپوزیشن اور حکومتی ارکان حتمی ڈرافٹ پر متفق نہ ہو سکے نوید کمر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی مخالفت کرتی ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئینی ترمیم اور اس کا منسلکہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مصودہ ہمارے حوالے کیا پہلے اپنی جماعت کو اعتماد میں لیں گے اسلام آباد سے آریف سعید کی ریپورٹ دیکھئے فارلمانی رہنماؤں کا اجلاس سپیکر قومی اسیمبلی آیاز سادے کی زیر صدارت ہوا اجلاس میں اپوزیشن ارکان نوید کمر، شاہ جامری، شاہ محمود قریشی، شیخ صلی اللہ دن جبکہ حکومتی ارکان اساق دار اور زائد حامد نے شرکت کی اجلاس کے بعد نوید کمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے کی حمایت نہیں کی پہلے توسیع کا معاملہ حل ہو پھر دیکھیں گے کہ فوجی عدالتوں کی مدد کتنی ہونی چاہیے آج جب دو سال ختم ہو گئے تو آج پھر وہی سوال کھڑا ہوا ہے تو اب وہ کچھ تھوڑی بہت اتنے پریشر کے بعد ایک آوٹلائن دے رہے ہیں لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ ساری چیزیں ہوں گی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ دو سالوں میں فوجداری مقدمات کے حوالے سے اصلاحات نہیں ہوئیں تشویش سامنے آئی ہے کہ دو سال کے دوران کرمنل جیسٹس سسٹم کی اصلاحات ہونی تھی جو نہ ہو سکیں ایک تشویش سامنے آئی کہ دو سال کی حکومت نے مدد حاصل کی تھی ان کوٹس کے لیے جو اقدامات انہیں لینے تھے کرمنل جیسٹس سسٹم کی اصلاحات کے لیے وہ نہیں ہو پائیں پارلیمانی کمیٹی کا اگلا اجلاس ستائیس فروری کو ہوگا جبکہ زیلی کمیٹی کا اجلاس بائیس فروری کو ہوگا کیمرامین اتیقو رحمان کے ساتھ عارف سید کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد